سلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان اتنان حیدر اور پاکستان کا جو سب سے اہم مسئلہ آج کل تھا جس پر ہم سارے بڑے غور و فکر کر رہے تھے وہ تھا نگران وزیراعظم کا اور بلاخر ہمارے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے نگران وزیراعظم نامزد ہو چکے ہیں انوار الحق کاکر صاحب جن کا تعلق پلوجستان سے ہے اب جو اطلاعات ہیں اور اس کی کنفرمیشن بھی ہو چکی ہے کہ چودہ اگست کو بہر تین بجے انوار الحق کاکر سینیٹر انوار الحق کاکر جو کہ اب نگران وزیراعظم پاکستان ہوں گے بطور وزیراعظم پاکستان وہ حلف بھی اٹھائیں گے بڑی اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ لگ بھگ دس دنوں سے مسلسل اس بات پر بحث ہو رہی تھی کہ پاکستان کا نگران وزیراعظم کون ہوگا جب یہ اس ملک کی پندرویں اسمبلی اپنا وقت پورا کرتے ہوئے تحلیل ہو جائے گی تو مجھے حیرت اس لیے بھی نہیں ہوگی کہ پاکستان کا جو صحافتی طبقہ ہے جس میں میں بھی شامل ہوں ہم شاید نلائک بھی ہیں ہم نکمے بھی ہیں ہم اندازوں پر بات کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم سب کی اندازیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے اور ایک بہت بڑا سرپرائز ملا اب یہ ایک سرپرائز ہے آفکورس یہ ہمارے لیے بھی سرپرائز ہے ہم سارے صحافی مختلف نام لے کر ٹی وی ٹاک شوز میں بات کر رہے تھے ٹی وی انٹریوز میں بات کر رہے تھے اخبارات میں لکھ رہے تھے بٹ جتنے نام زیر گردش رہے گزشتہ دس دنوں میں ان میں سے کوئی بھی نام نہیں تھا اور یہ وہ نام تھا جو بہت ہی ڈیفرنٹ تھا اور اس پر صرف ان صحافیوں کی تو بچت ہو گئی جو بیٹھے صرف یہ ٹویٹ کر رہے تھے یا ٹی وی ٹاک شو میں یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی کوئی بہت بڑا سرپرائز ہوگا یہ جو نام آپ لے رہے ہیں یہ تو نہیں ہوگا تو یہ تو مجھے بھی سو فیصد یقین ہے کہ جنہوں نے ایسی بات بھی کی انہوں نے بھی نہیں تھا پتا کہ انوار الحق کاکر جو ہیں وہ نگران وزیر آزم نامزد ہو جائیں گے ایک بات یہ بھی تیہ ہو گئی کہ نگران وزیر آزم کا نام اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے دیا تھا تو راجہ ریاض صاحب بھی بڑے کانفیڈنٹ تھے وہ دس دن پہلے سے کہہ رہے تھے کہ نام وہی فائنل ہوگا جو میں دوں گا اور میرا دیا ہوا نام فائنل ہوگا اور ہو جائے گا وزیر آزم پاکستان اور میرے بیچ میں جو فیصلہ ہے وہی متفق کا فیصلہ ہوگا تو ایسا ہی کچھ ہوا ہے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر جو ہیں جتنا بڑا سرپرائز ہم سب صحافی طبقوں کے لیے ہے اس سے بڑا سرپرائز ہماری تو خبر غلط ہوگی یا ہمارے جو سورس تھے جو خبر بتا رہے تھے کچھ سورس ہوتے ہیں کچھ آپ کے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے مختلف میٹنگز میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کیا سوچنا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ جی ایویڈ تو یہ ساری باتوں پر صحافی جو ہے مجیسا مجبور صحافی وہ اپنی خبر کو ترتیب دیتا ہے لیکن افکورس جب خبر غلط ہو جاتی ہے اندازہ غلط ہو جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے سرپرائز تھا ایٹس ہو کے اس سے بڑا سرپرائز میں بہت حیرانی ہوگی آپ کو بھی سن کے بلکہ کئی لوگوں کو شاید پتا بھی ہو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ نام سرپرائز تھا اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ راجہ ریاض نے بڑی ایمانداری کے ساتھ بڑی دیانتداری کے ساتھ بڑی خلوص نیت کے ساتھ جب ان کو یہ نام بتایا گیا تو انہوں نے اس نام کو بڑا چھپا کے رکھا آج شاید رند صاحب ہیں ہمارے ساتھ تو شاید رند صاحب وہ صحافی ہیں جنہوں نے لگ بھگ کوئی دس دن پہلے ہی بتا دیا تھا آف آئی ڈورڈو کہ انہوں نے ٹی وی بتایا کہ نہیں لیکن مجھے انہوں نے یہ تذکرہ ضرور کیا تھا کہ نوارالہ کاکٹ جو ہیں وہ بائی ائر اسلامباد آئے اور انٹرویو کے لیے ان کو بلائیا گیا اور دو دفاہ بلائیا گیا جو میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ وہ جو ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے اس کو آناونس پر کیا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ نون لیکھ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا شہباز شریف صاحب کو یہ نام پرسوں پتہ لگ گیا تھا شہباز شریف صاحب نے یہ نام نواز شریف صاحب کو بھی کنوے کیا تو نواز شریف صاحب کے لیے بھی شاکنگ تھا اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا اور اس کے بعد کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں جس کے بعد نون لیگ نے ہتھیار ڈال دی ہے پیپلز پارٹی کیونکہ ایک دور پولٹکس ہل رہی ہے تو اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ کسی کو بھی لگا دیا جائے سو یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو نام ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول اس میں ہوتا ہے بٹ دنیا کا واحد ملک جان نگران سیٹ اپ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نگران سیٹ اپ پر ہوتے ہوئے الیکشن پر بہت اعتراض ہوتے ہیں الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوتی یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہم گیس نے میں جوائن کر لیا ہے تو یہ احسن صاحب نے نہیں بتایا کس کس نے جوائن کر سنہ مرزا صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکی ہیں تو سنہ صاحب آپ کا بہت شکریہ امیر عباد صاحب ہیں اگر جوائن کر چکے ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ شاید رند صاحب ہیں اگر جوائن کر چکے ہیں تو ان کا بھی بہت شکریہ سب سے پہلے سنہ مرزا صاحب آپ اور میں تو یہ کلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم تحقیقاتی صاحب ہی ہیں امیر عباس صاحب کہیں کہیں یہ بات کلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ جس طرح کا انٹلیکٹ بولتے ہیں اور ریفرنسز دیتے ہیں امیر عباس صاحب آپ تو آج کل بڑے پرسکون تھے سر کچھ دنوں میں تو آپ تو کافی تحقیقات کر رہے ہوں گے تو کیا آپ کو اندازہ تھا کہ انوارالحق کاکر جو ہیں وہ نگران وزیراعظم آ جائیں گے جی بہت شکریہ عددان مجھے اس بات کا تو اندازہ تھا کہ انوارالحق کاکر کو یا تو فورن منسٹر بنایا جائے گا انٹریم گورنمنٹ میں یا سٹیٹ منسٹر بنایا جائے گا لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں اور یہ ہم سب کے لیے حیرت کی بات ہے بہت سارے لوگ یہاں اسلام آباد میں پھر رہے تھے کہ ہم بھی بن سکتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خود اپنا نام فلوٹ کروایا آپ سے کہا مجھ سے کہا کہ ایک ٹویٹ کر دیں ہمارے بارے میں اور کہہ دیں کہ یہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں کہ شاید ہم بھی نظروں میں آ جائیں تو کوشش تو بہت ہوئی اور جلیل عباس جلانی صاحب کے بارے میں تو معلوم ہوا کہ شاید یہاں پروپر ایک انہوں نے کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے یعنی ایک انٹریم پرائم منسٹر کے طور پر ان کی ملاقات بھی ہوئی پھر حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں آئے کہ وہ یہاں پر آ چکے ہیں اسلام آباد اور ان کو پورا سرکاری ریاستی پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ تصدق حسین جلانی صاحب سابق چیف جسس ان کا نام آیا بے شمار نام آیا لیکن یہ نام بہرحال ہم سب کو حیرت کر میں مبتلا کرنے والا تھا لیکن میں سمجھنا ہوں وردان کے گزشتہ ڈیڑھ سال سے جو پاکستان میں کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں ملی گزشتہ حکومت گزشتہ سے مراد یہ جو حکومت دو دن پہلے ختم ہوئی اس کے دور میں ملک میں شدید مایوسی حیجان کی کیفیت اور حالات سیاسی معاشی آپ کے سامنے ہیں یہ خبر میں سمجھتا ہوں اگر میرا ذاتی آپ تجزیہ کی بات کریں تو ڈیڑھ سال کے بعد یہ کوئی پہلی مناسب خبر مجھے لگتی ہے انوار کاکر صاحب کو کوئی ڈیڑھ دہائی سے میں بہت قریب سے جانتا ہوں انتہائی دیمے مزاج کے شخص ہے بہت شاہستہ اور تمیزدار گفتگو کرتے ہیں پڑھے لکھے پولیٹیشن ہیں ان کو یعنی جو چند ہمارے سیاستدان جن کو کتابوں سے لگا ہویا شغف ہو سکتا ہے ان میں ان کا شمار ہے بہت سادہ مزاج ہیں اور تکبر رہونت ان میں نہیں ہے حالانکہ دوزار اٹھارہ سے سینیٹر ہیں ترجمان رہے ہیں بروچستان حکومت کے ایک انتہائی مناسب میں یہاں آپ کو روکوں گا امیر عباس صاحب یہاں آپ کو روکوں گا آپ نہ اغوانستان سے آئے ہیں نہ ہندوستان سے آئے ہیں میں آپ کے تجزیہ کی قدر بھی کرتا ہوں اور اس کو انڈورس بھی کرتا ہوں کہ جتنی میں انہیں جانتا ہوں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرا آپ سے واپسی پر یہ سوال ہوگا جب اگلی دفعہ آپ کی باری ہوگی ابھی اسی سیگمنٹ میں شاید آ جائے کیا اس طرح کا جو پرسنیلٹی ہے اور پھر جو پولٹیکل اس وقت ہمارا چل رہی ہیں چیزیں تو اس میں یہ فیٹن ہوتے ہیں کہ نہیں شاید ریند صاحب جو ہیں وہ بڑے مصروف ہیں کیونکہ یہ بلوچستان سے ہیں تو بلوچستان کے لوگ یکدم بہت مصروف ہو گئے ہیں شاید ریند صاحب آپ نہیں ہوگے کچھ دیر میں ہمارے ساتھ اس ٹی وی شو میں مجھے یہ بتا دیجئے مجھے یاد ہے کہ آپ نے میرے ساتھ تذکرہ کیا تھا انبار الحق کاکڑ کی میٹنگز کا وہ آپ کو کیا اندازہ تھا کہ وہ میٹنگز اس لیے ہیں کیونکہ اس دن تو ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ میٹنگز بلوچستان کے نگران سیٹ اپ کے لیے ہو رہی ہوں گی سوری میں کمٹ کر کے آپ کے پاس اسٹوڈیو میں اویلیبل نہیں ہو سکا کسی مصروف اچانک جسے کہہ رہتے ہیں ایک مصروفیت کی وجہ سے لیکن جو بات آپ نے کی ہے بلوچستان والوں کے ساتھ اچانک ہی سب کچھ ہو جاتا ہے اچانک ہی وہ چیئرمن سینٹ بن جاتے ہیں اچانک ہی ان کے خلاف اتمت مات کامیاب ہو جاتا ہے اچانک ہی وہ جو ہیں وہ وزیراعظم بن جاتے ہیں اور اچانک ہی آپ مصروف ہو جاتے ہیں سر آئی نو دیٹ بسر کچھ ایسی صورتیال آج بھی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور جو میری معلومات تھیں وہ میں نے آپ سے انیشیلی بھی شیئر کی تھی ان کا نام بڑا سیریسلی زیر غور تھا کیرٹکر چیف منسٹر بلوچستان کے لیے اور اس کے علاوہ فیڈرل کیابنٹ میں بطور منسٹر فور فارن افیرز یہ دو عوضے تھے جن کے لیے ان کا نام بہت سیریسلی زیر غور تھا لیکن گزشتہ دو سے تین روز میں اچانک ان کا نام سرفیس ہوا سرفیس ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس لسٹ میں موجود تھے جو کہ کیرٹکر گورنمنٹ بلوچستان کی سطح کی ہو یا فیڈرل ہو اس کے لیے ان کے نام پر غور کیا جا رہا تھا لیکن جب ان کا نام بطور کیرٹکر پرائمیس سے سرفیس ہوا تو اس کی دو بنیادی ریزن تھیں ان کے جو سے کہتے ہیں تقرری کی اس میں ایک بنیادی وجہ جو تھی وہ ان کا ایک سنجیدہ سیاستدان ہونا ہے اور دوسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک واضح موقف رکھتے ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں ایک چیز واضح ہے کہ انہیں جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اسے پسند کرتے ہیں جس چیز سے انہیں اختلاف رکھنا ہوتا ہے وہ کھل کے اختلاف رکھتے ہیں تو ایک اپرائیٹ قسم کے پولیٹیشن ہے سینک کے ہاؤس میں انہوں نے شاہد رین صاحب ایک ایک سوال کا جہاں جواب دے دیجئے گا جو کچھ باتیں عمیر عباس نے بھی کی ان کی شخصیت کو لے کے اس وقت جو ایک پولیٹیکل کرائسز ہے اس ملک کے اندر اور جو معاشی کرائسز ہم سمجھ رہے تھے کہ معاشی امور کا ماہر آئے گا تو معاشی مسئلوں کی طرف دیکھے گا اب کیونکہ ایک سیاستدان آیا ہے تو کیا وہ اس قدر منجھے ہوئے سیاستدان ہیں کہ ملک کے اندر جو ایک عجیب و غریب سی کیفیت ہے سیاسی کیفیت اس کو کنٹرول کرتے ہوئے الیکشن وقت پر کرانے کا دباؤ ہے اس کو بیر کر پائیں گے آپ تو ان کی سیاست کو بڑا کلوزلی جانتے ہیں دونوں ایک شہر سے ہیں دیکھیں ان کی شخصیت کے حوالے سے جب اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا ان کا جو انتخاب ہے اس کی ایک جو بنیادی وجہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اس میں دہشتگردی کے خلاف جو موقف ہے ان کا وہ بڑا واضح رہا ہے چاہے خبر پختونخواہ میں ہو چاہے بلوجستان میں ہو اور اس وقت جس ایکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایکانومی ریلیٹڈ ہے اس دہشتگردی کے خلاف جنگ سے جہاں پر جب امن ہوگا تو پھر ایکانومی بہتر ہوگی تو میرا خیال ہے ان کی جو تقروری ہے جسے کہتے ہیں ایک سنجیدہ سیاستدان صاحب جو کہ کلیم کرتی ہے کہ ریل اپوزیشن وہ ہے ان کی طرف سے بھی کوئی اوبجیکشنیبل رمارک ابھی تک استقروری پر نہیں آئے تو میرا خیال ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں بینچمارک ہے جو ایک نشانی ہے اس بات کی کہ وہ ایک سر ویری رائٹ سدہ مرزا صاحبہ انوار اللہ کاکر صاحب کا انتخاب بطور نگران وزیر آزم خیر متنازع ہے کیونکہ اب بلکل صحیح بات اس لیے بھی کہ جتنے پولٹیکل لیڈرز نے اپنا رسپونس دیا اس کے اوپر تو انہوں نے اسے خوش آئین کہا ہے تو کیا اس خوش آئین کا مطلب یہ ہے کہ جو ان پر اوپر ایک بہت بڑا برڈن ہے اس ملک کے اندر جاری پولٹیکل کرائسز کا کیا وہ اس کو سارٹ آؤٹ کر پائیں گے اور دوسرا بھلے سی سی آئی نے نوٹیفائی کر دیا اور بھلے میرا آئین یہ کہتا ہے کہ نئی مردم شماری ہونی چاہیے کیا جو ایک پریشر بیلٹ اپ ہونا ہے اگلے پندرہ دن میں وہ ہے نوے دن میں الیکشن کرانے کا کیونکہ نوے دن میں الیکشن نہیں کراؤگے تو آئینی جواز دینا پڑے گا تو اس آئینی جواز کو لیتا ہوئے جو ایک رییکشن بیلٹ ہوگا کیا اس کو یہ کنٹرول کر پائیں گے اور ان چیلنجز کا سامنا کر پائیں گے بطور نگران وزیراعظم بہت شکریہ ادنان آپ کا آپ نے کافی سارے سوال کر دی ہیں دیکھیں ایک بات تو تیہ ہے کہ یہ کانٹروورشل بلکل بھی نہیں ہے اور اچھی چوائس ہیں کیونکہ بلوچستان سے ہیں اور یہ وہ صوبہ ہے جو کہ ہمیشہ سے ہی مسائل کا بھی سامنا کرتا رہا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ پسماندہ بھی رہا ہے لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے ماضی میں ایک مرتبہ پہلے بھی نگران وزیراعظم کے طور پر بلوچستان کی ایک شخصیت چنی گئی تھی لیکن انہوں نے کوئی قاتل خواہ پرفومنس نہیں ظاہر کی تھی ہم عموماً بلوچستان سے جب لوگوں کو چنتے ہیں تو ہمارا مقصد سے سنہ صاحبہ بڑی معذرت کے ساتھ میں بطور صحافی اس بات کو بہت زیادہ میرے خیال میں برداشت نہیں کر پاتا بلوچستان کی محرومی یہ چھوڑ دیں اس بات کو میں بھی ساؤتھ پنجاب سے ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ساؤتھ پنجاب کی محرومیاں کیا ہیں اور کروڑوں لوگ ہیں جو محروم ہیں محرومیاں کچھ نہیں ہوتی اور بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آدھا پاکستان میرا جو ہے وہ بلوچستان ہے مہم آج آپ کا چیرمن سینٹ بلوچستان سے ہے آپ کا نگران وزیر آزم جو ہے وہ بلوچستان سے ہے ایک مہینے بعد آپ کا چیف جسس او پاکستان بلوچستان فرگیٹڈڈ کہ وہ محرومیاں ہیں بھائی محرومیاں تو پھر ساؤتھ پنجاب میں پانچ کروڑ لوگ جو محرومیاں میں رہ رہے ہیں تو محرومیاں والے چپٹر کو تھوڑے در کے لیے ہم چھوڑ دیں دیکھیں ساؤتھ پنجاب سے بزدار صاحب بھی آئے تھے انہوں نے کیا کچھ کر لیا اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ محرومیوں والے صوبوں سے لوگوں کو چنتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی بھی اور باقی پورے ملک کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ وہ سب سے پہلے ان جگہوں پہ توجہ دیں گے جہاں پر واقعی محرومیاں ہیں لیکن ہمیشہ سے چاہے ساؤتھ پنجاب ہو چاہے پلوچستان ہو چاہے سن کے دیئی علاقے ہوں کبھی بھی ان لوگوں کی یا ان سیاستدانوں کی وہ پریفرنسز نہیں رہیں میں واپس آتی ہوں اس چیز کے اوپر کہ ان کو جو نومینیٹ کیا گیا جو آپ کا بقیہ سوال تھا ان کی نومینیشن میں اگر صحیح معنیوں میں بات کی جائے تو پتہ یہ نہیں چلتا کہ یہ بلوچستان سے چنے گئے ہیں اور اچھا فیصلہ ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے چنے گئے ہیں کہاں سے فیصلہ ہوا ہے اور کس طریقے سے امپلیمنٹ کروایا گیا ہے یہ اٹیکر سیٹ اپ میں ہو سکتا ہے کہ صوبائی سطح کے اوپر ان کا نام رہا ہو لیکن اگر وفاق میں ان کو لائے گیا ہے تو پھر اسی لئے لائے گیا ہے کہ جو بھی احکامات ان کو دیے جائیں وہ اچھے طریقے سے ناصف بخوبی انجام دیے جائیں بلکہ ان کی اگزیکیوشن ہو نون کونٹرویشل شخصیت چننی جو تھی وہ مجبوری تھی لیکن ہمیں تھوڑا سا بیگراؤن بھی سمجھنا پڑے گا کہ باپ پارٹی سے جن کی ان کے ساتھ افیلیشن رہی ہے وہ باپ پارٹی پچھلے ٹینئور میں کن کے اتحادی رہیں اس لئے ایک تیر سے کئی شکار کیے گئے ہیں ایک تو پاکستان طریقہ انصاف کہ اگر تحفظات ہوتے تو وہ بھی نہیں ہوں گے ان کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کونٹرویشل بھی نہیں ہوں گے پسماندہ صوبے سے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ میں پسند بھی کیا جاتے ہیں اگر مسلمی گنون پاکستان پیپلز پارٹی دیگر ناموں کو چناؤ کرتی تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور انصر موجود رہتا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں کو accept نہیں کر سکے گی یا پھر وہ چیزیں جو کہ implement کروانی ہے اگلے تین سے چار ماہ میں وہ نہیں ہو سکیں گی تو اس حساب سے میرے خیال سے کاکر صاحب بہتر چوائس ہے اور جہاں تک expectations کی بات ہے جہاں جس طریقے سے election کی dates کی بات آپ نے ابھی کی ہے تو تین مہینے میں تو election کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں آپ اس کے لیے کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو آپ کو ایسی excuse دے سکے کہ آپ اس سے argument نہ کر سکیں اور اس کے لیے کاکر صاحب جیسی decent personality بہت موضوع ہوگی نہ تو یہ کام مساقدار صاحب بہتر کر سکتے تھے اور نہ ہی جلیل عباد جلانی صاحب اور نہ ہی حفیظ شیخ صاحب جو کہ صرف کام کی بات کیلئے موگ کھولتے ہیں جی اچھا ویرٹ امیر عباد صاحب میرا تو ایک سوال وہ ہی ہے جو آپ نے پچھلا analysis دیا تھا اس پولٹ آپ کا تجزہ بہت بہتر ہے آپ اسی ملک میں رہتے ہیں میرے نزدیک نہ نہ معاشی مسئلہ اتنا بڑا ہے نہ جو foreign issues ہیں ہمارے وہ اتنے بڑے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اس ملک کا سیاسی مسئلہ ہے جو ان سارے مسئلوں کی جڑ ہے تو میرے میں تو بطور پاکستانی تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بڑا challenge ہے وہ سیاسی محاذ کا ہے جو کہ نگران وزیراعظم کو فیس کرنا ہوگا جو کاکر صاحب ہیں یہ ایک collection لڑے تھے جو ہار گئے اس کے بعد یہ ترجمان رہے بلوچستان حکومت کے سناؤلہ زاری صاحب کے زمانے میں پھر ان کو ازاد حیثیت میں senator بنوایا گیا باپ پارٹی کے ذریعے تو ہم اس سارے background کو رکھتے ہیں نا کہ this is the background of this person who is the caretaker set up this time for Pakistan تو کیا سمجھتے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو take up کر پائیں گا دوسرا میرا سوال یہ ہے صاحبہ میں امیر صاحب سے پوچھ رہا ہوں آپ شاید بول رہی ہیں دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم صحافی جو ہیں وہ ساری فیل ہو گئے نام search out کرنے میں ڈھونڈنے میں گیس کرنے میں سر گزشتہ 21 سال سے جو سیاست رہی ہے انوار کاکڑ صاحب کی وہ سیاست پرو اسٹیبلشمنٹ پولٹکس نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ شاید کوئی پرنسپل سٹانس نہیں لیتے تھے یا وہ بہت سارے ایشوز پر اختلاف نہیں کرتے تھے وہ اختلاف بھی کرتے تھے لیکن دو ہزار دو سے اگر میں غلط نہیں ہوں جب سے انہوں نے کوف لیگ کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کیا وہ نہیں جیت سکے اس کے بعد مسلسل وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کے دائیں طرف کھڑے رہے ہیں ابھی بھی اگر وہ نگران وزیراعظم بنے ہیں تو انہیں ان لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے ان پاکستان کے مقتدرہ کی کہ جن کی سپورٹ اگر آپ کو حاصل ہو پھر چاہے آپ عمران خان ہو چاہے آپ شہباز شریف ہو اور چاہے آپ انوار کاکڑ ہو تو پھر آپ مسلد اور چاہے آپ امیر عباس ہو چلیں مجھے بھی شامل کر لیں تو پھر آپ میں اس کرسی پہ بیٹھوں میں اس کرسی پہ بیٹھوں جس کرسی پہ میں بیٹھوں اگر مجھے یہاں پہ سپورٹ حاصل ہوگی تو مجھے ہی بیٹھا رہو گا جس کرسی پہ کاکر صاحب بیٹھ گئے انہیں وہاں سپورٹ حاصل ہے وہ وہیں بیٹھے رہیں گے تو اب انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا جہاں تک آپ نے بات کی کہ پاکستان کا اصل مسئلہ سیاسی ہے معاشی یا خارجہ امور کے مسائل نہیں ہیں تو معاشی مسائل بھی کہیں اور سے حل ہو رہے ہیں یا حل ہوں گے خارجہ کے معاملات بھی کہیں اور سے حل ہو رہے ہیں اور حل ہوں گے اور سیاسی معاملات بھی اب کہیں اور سے حل ہوں گے آپ کو ایک مناسب چہرہ چاہیے تھا بطور چیف ایگزیکٹیو آف دی کنٹری اگر ان کی جگہ پہ کسی نوٹوریس شخص کو لاکر بٹھا دیا جاتا تو آپ میں یا کوئی اور کیا کر سکتا تھا جو کچھ ڈیڑھ سال یہ غلط ہو رہا ہے کرتے رہے اعتراض کیا ہو گیا ہوتا رہا وہ غلط کام عدالتیں فیصلے دیتی تھی یوں کلم ہلنا شروع ہوتا تھا اور کلم ٹوٹ جاتا تھا عدالتیں زمانتیں دیتی تھی اور زمانتیں کینسل ہو جاتی تھی تو بہت کچھ ہوا نا اس ملک میں کسی نے کچھ نہیں کیا تو اگر ایک انتہائی کوئی نامناسب شخص لاکر بٹھا دیا جاتا تو بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہے نا جس حالت میں سوکت پاکستان ہے میں سمجھتا ہوں یہ بات بڑی غنیمت ہے کہ کم از کم ایک مناسب شخص سر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں غنیمت کے فیروزہ ہیں ابھی چند چراغ امیر آباد صاحب بند ہوتے ہوئے بازار سے کیا مانگتے ہو میں تو ایک بریک مانگتا ہوں ویلکم بیک بلوشتان مومن پائٹس سے ہمارے ساتھ سینیٹر منظور احمد کاکر صاحب موجود ہیں کاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ وارولہ کاکر صاحب کی نامزدگی کے بعد اور اب وہ ہمارے نگران وزیراعظم ہوں گے سب سے پہلے تو کیا جو ملک کے اندر جو سیاسی ایک تناوہ چل رہا ہے وہ بڑا چیلنج ہوگا ان کے لئے کیا وہ اس چیلنج سے نبردازمہ ہو پائیں گے اور دوسرا بلوشتان کے جو مسائل ہیں جو ساجد سنگرانی صاحب نے بہت حد تک اگنور کیے کیا ان پر فوکس ہوگا سر دیکھیں سر سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے سینیٹر رانواللہ کاکر صاحب نگران وزیراعظم منتخب ہوئے ہیں بن گئے ہیں تو بالکل وہ ایک منجیو چیتردان ہے اور بڑے چلیکچول ہے اور ان چیزوں کو بڑا وہ قریب سے ہی جانتا ہے اس کی آپ اگر بیگرونڈ اٹھا لو تو اس نے کافی ایسے ایسے پورمز پہ اور جو باقی ممالک کے ڈیلیگیشنز تھے جو پاکستان کے تھے یا باہر کے جو چیزیں تھی اس نے بڑے شاہستگی سے اس کو ڈیل کیا ہے رہا بلوچستان کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ صادق سنجرانی صاحب نے بہت کوشش کی ہے اور بلوچستان کا نام کافی وہ آگے لے جا چکے ہیں اور یہ نہیں کہ صادق سنجرانی صاحب کا بہت کنٹیبیوشن ہے چاہے وہ فیڈل میں ہو چاہے وہ مرکز میں ہو چاہے وہ باقی صوبوں کا ہو تو اس نے ایک اچھا کردار آدھا کیا رہا اب ایک جہاں آپ نے کہا کہ انوار کا کرسہ بڑی ضمواری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب اس کو جو ہے جو گورنمنٹ ملی ہے چاہے وہ جتنی چلے سب سے پہلے تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ الیکشن ون ٹائم ہونے چاہیے اور جو ایک سیاسی بصیرت وہ رکھتے ہیں تو اسی طرح وہ انشاءاللہ صوبے کو اور مرکز کو اور پورے ملک کے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو جاگر بھی کریں گے اور اس پر کام بھی کریں گے اور یہ بات آپ نے ایک اہم کی ہے کہ اس کی جو کنٹیبیوشن بلوچتان کی علاوہ باقی صوبوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور بلوچتان کو خاص کر اس کو فوکس رکھنا چاہیے کہ بلوچتان کی جو سیاسی پارٹیز ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے کیونکہ جب ہم تمام سیکورڈرز کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہم اپنے ٹارگٹ کو آچیف کر سکتے ہیں بہت مشکلات ہیں اس کے لیے کوئی شک نہیں ہے جو مسائل ہمارے سامنے ہیں دنیا کے سامنے ہیں کاکر صاحب بلوچتان عوامی پارٹی کے کئی سیاسی مستقبل کافی تناؤں میں چلا گیا تھا مشکلات کا سامنہ تھا آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جات کچھ چلے گئے کچھ زرداری صاحب سے ملنا چاہتے تھے وزنجو صاحب نے کوئی خط لکھنا پڑا آپ نے کیے ہوئے وعدوں سے بے وفائی کرنے کا تو ان کے وزیر آزم بننے کے بعد باپ پارٹی کا بطور پولٹیکل پارٹی سیاسی مستقبل اب محفوظ ہوا بلوچتان کے اندر یا مضبوط ہوا آپ کے خیال میں یہ نہیں کہ یہ وزیر آزم بنے ہیں تو ہماری پارٹی جو ہے نا ابھی سٹرونگ ہو جائے گی اور پارٹی بچ جائے گی جب یہ وزیر آزم نہیں بھی بنے تھے تو ہماری پارٹی انسیکس تھی آپ نے دیکھا شروع میں بلکل یہ مسئلے چل رہی تھی باتیں چل رہی تھی کہ باپ ٹوٹ رہی ہے باپ جو ہے نا باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں یہ تو ایک باقی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنا ملاقات کرنا یہ تو ہمارے سیاسی لوگوں کا اور پارٹیوں کا ایک روایت رہی ہے ہم جا کے بیٹھتے ہیں گفشپ کرتے ہیں اور سیاسی امور پر بات کرتے ہیں سیٹ ارجسمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں آگے الیکشن کے حوالے سے ہمیں باتیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ شاید ایسی کوئی غلط فہمی تھی کہ لوگ جو ہے نا کسی پارٹی میں جا رہے ہیں اگر جاتے تو کب کے چلے جاتے ہیں یہ ایک عام لوگوں نے پر سیشن پہلایا ہوا تھا کہ باہ پارٹی ٹوٹ گئی ہے باہ پارٹی جا رہی ہے یعنی کہ اب وزیراعظم نگران بنے ہیں تو ہماری پارٹی بچ جائے گی ہماری پارٹی پہلے سے ہی انٹیکس تھی بچی تھی اور انشاءاللہ آگے بھی ہماری پارٹی بچی ہے اور انٹیکس تھی ہے اور ہم الیکشن میں جب جائیں گے تو ہم بلوشتان عوامی پارٹی کہی پلیٹ فورم سے الیکشن میں جائیں گے سر کنگرانچولیشنز کے آپ کی پارٹی سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بلوشتان کے جو بڑے مسئلے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ سنجلانی صاحب نے اپنے خاندان اور فیملی کو اڈجیسٹ کرنے کے علاوہ کام کیا کوئٹا ایک شہر کا برا حال ہے وہ جو گمشدہ افراد کا مسئلہ ہے مسنگ پرسن کا سوری وہ جہاں تھا وہیں کھڑا ہے ڈیویلپمنٹ نہیں سکولز نہیں آپ خود ریونیو منسٹر رہے ہیں سر تو آپ خود دیکھ لیں کہ ریونیو میں کیا کام ہوا ہے بھرل گوڈ لکھو یو سر تینکیو سو مچ سنہ مرزا صاحبہ سر مہم آپ کے خیالے ہیں what are the major challenges with the caretaker prime minister right now مہم پوائنٹ کہنا چاہوں گی جو میں پشلے سیکھوڑ میں بھی کہنا چاہ رہی تھی جی میری آواز آپ کو آ رہی میں کہہ رہی ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ کہ دیگر جو challenges ہیں ان سے پہلے ایک بڑا challenge جو ہے وہ شاید کاکر صاحب کو یہ بھی درپیش ہوگا کہ لوگ جانتے ہیں کہ جو باپ پارٹی تھی اس میں واضح گروپ بندی تھی سنجانی صاحب کا گروپ اور کاکر صاحب کا جو گروپ تھا جو جام کمال صاحب بھی جس میں شامل تھے تو اس حوالے سے بھی کچھ challenges تھے جس طرح یہ ابھی کاکر صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری پارٹی پہلے بھی intact تھی میرا نہیں خیال کہ ان کی پارٹی اس طرح سے intact تھی اور آگے چل کر بھی شاید intact ہوگی لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں گروپ بندی موجود تھی تو یہ ایک بڑا challenge ہوگا کہ یہ پارٹی مزید ٹوٹتی ہے یا پھر نہیں کاکر صاحب کے پرامیونسٹر بننے کے بعد اس کے بعد آتے ہیں ان challenge's کی طرف جو نیشنل لیبل کے اوپر کاکر صاحب فیس کریں گے میرا خیال ہے کہ اس نے سب سے بڑا اور priority پہ challenge ہے وہ یہ ہوگا سنہ صاحبہ سنہ صاحبہ سنہ صاحبہ ہم نے کیونکہ ہم یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں of course میں demoralize نہیں کر رہا میں کوئی تنقید بھی نہیں کر رہا میرے ان گناہگار کانوں نے عمران خان کو کٹیرے میں کھڑا کیا کہ تم نے کیا کیا 23 سال کی کون سی تم نے سیاست کر لیا تو جب باب پارٹی کا نام آتا ہے یا دیگر جو political رہنماں ہیں باب کے تو جب میں chairman تحریکین صاحب سے اس کا political سیوی مانگتا ہوں تو مجھے ان کے باقیوں کے بھی political سیوی پر بات کرنا ہے میں اس context میں بات کر رہا تھا میں آپ سے عرض یہ کر رہی ہوں کہ کاکر صاحب کو پہلے تو party کے اندر بھی کچھ نہ کچھ group بندی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ جو اندرونی مسائل تھے وہ ان کے چل رہے تھے پہلے سے جام کمال صاحب کا group اور سنجانی صاحب کا group وہ چھوٹی سے point تھی جو کہ میں پچھلے سیگمنٹ میں جس کا ذکر کرنا چاہ رہی تھی اب جو ان challenges کی آپ اس وقت بات کر رہے ہیں اگر میں اس میں کہوں تو اس میں priority کے اوپر میرا خیال ہے کہ election کی timing بڑی important ہے یہ ضرور ہے کہ noon league نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا ہے کہ election وقت پر نہیں ہوں گے لیکن آیا وہ کتنے دیر میں ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا کیونکہ اس کے بعد مارچ سے اپریل کے درمیان senate election ہے اور اگر senate election پہ compromise کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا disaster ہوگا political parties کے لیے تو کاکر صاحب کے لیے پہلا challenge یہ ہوگا کہ وہ senate election سے پہلے election کروا پاتے ہیں یا پھر نہیں دوسرا بڑا challenge ہوگا کہ PTI کے جو chairman ہیں جو کس وقت سلاقوں کے پیچھے ہیں اگر ان کے حوالے سے کوئی سخت فیصلے ہوتے ہیں جو کہ ہونا ممکن نظر آ رہا ہے تو اس وقت جو نگران گورنمنٹ ہے اس کے اوپر سارا blame جائے گا اور اس کو کس طرح face کرنا ہے اس کو کس طرح handle کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا challenge ہوگا اس پوری interim government کے لیے میرے خیال میں اس میں ایک اور اہم development جو ہوگی وہ یہ ہے کہ سپتمبر میں mid میں جس طرح چیف جسٹس کی تبدیلی ہوگی اس کے بعد حالات ویسے نہیں نظر آئیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ بلکل ویسے ہی چلتا رہے گا سب کچھ جیسے ابھی چل رہا ہے تو میری ادنا رائے ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ضرور آئیں گی کیونکہ جو بچی کچھ ہی legislation ہے جو کہ اگلی government کرنا ضرور چاہے گی اور کرے گی بھی اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے reaction ضرور آئے اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا میرے لیے بھی کہ ان کے وزیر خزانہ وزیر قانون وزیر دفاع کون ہوتے ہیں یعنی کاکر صاحب کی ٹیم جو ہے بنانے والے لائے گئے ہیں وقتی صحیح لیکن ان کو کون سی ٹیم دی جاتی ہے اور وہ ہینڈل کیسے کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی کم چیلنجز نہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے امیر عباد صاحب یہ جو سنہ صاحبوں نے تجزیہ پیش کیا کہ ان کی ٹیم چنی گئی ان کی بھی ٹیم چنی جائے گی وہ تجربہ ناکام ہوا تو کیا یہ تجربہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا میں تو ہوں بھولا بھالا سا انسان یہ ہیں انٹلیکچول آپ بھی انٹلیکچول ہیں تو میں چاہوں گا اس پہ آپ کا انٹلیکچول ریسپونس کہ جو ٹیم سیلیکٹ کی وہ ناکام ہو گئی اب ایک نیا تجربہ ہوگا کہیں وہ تو ناکام نہ ہو جائے یہ مطلب ذرا سمجھائیے گا مجھ جو سادہ انسان کو ایک بات تو واضح ہے کہ انوار اللہ کاکر جیسے سنجیدہ کلین اور نون کنٹروورشل شخص کو لاکر بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو چلانا ہے سر اور یہ سیٹ اپ چلے گا اس وقت تک جب تک جو بھی اس کے پیشے پلان ہے وہ چھے ماہ کا ہے ایک سال کا ہے دو سال کا ہے جب تک وہ پلان مکمل نہیں ہو جاتا یہ سیٹ اپ چلے گا اور پی ٹی آئی کی طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لگ نون کیلئے بھی بہت ساری مشکلات آ سکتی ہیں جس کا اظہار خود بلاول جانے سے پہلے اسمبلی میں کر چکے ہیں کہ میں نے اپنے والد عاصف زداری سے اور نواز شریف سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سیاست آپ لوگوں نے تیس سال کی آج آپ نے وہ حالات ہمارے لیے کھڑے کر دی ہیں کہ اسی طرح کی سیاست مجھے اور مریم کو بھی آئندہ تیس سالوں میں کرنا پڑے گی یہ ڈیڑھ سال کے بعد پاکستان کا فارن منسٹر اور پاکستان کی تیسری بڑی پارٹی کا چیئرمین کابی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ان ڈیڑھ سالوں کا اتنا بڑا اعتراف کر رہا ہے ایک تو نہ کاکر صاحب نہیں جا رہے ہیں اور نہ کاکر صاحب کی جگہ پہ کوئی اور جلدی اکردار میں آ رہا ہے آج ہی ایک فیصلہ ہوا ہے پیمرہ کی طرف سے آج ہی ان کا نام سامنے آیا آج ہی ان کے بارے آج ہی ایک فیصلہ پیمرہ نے کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام سے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے عدالتی مفرور جو رہنمہ ہیں اور کچھ عدالتی مفرور صحافی ان کی کوریش پر پابندی لگا دی جائے اس سے پہلے کبھی لسٹ شائع نہیں کرتا تھا پیمرہ ایک پرنسپل ہے جو انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت سامنے رکھا کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو مفرور ہو اس کو میڈیا کے اوپر کوریش کا حق نہیں ملنا چاہیے بہت اچھا فیصلہ ہے مفرور نہیں سر مفرور نہیں لفظ ٹھیک کی استحاری ہے اس میں لفظ جو مفرور ہوتا ہے استحاری قرار دینا ہوتا ہے استحاری قرار دینا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو استحاری قرار دینا ہوتا ہے اپسکانڈر اور پروکلیمڈ افینڈر ہو جاتا ہے پہلے وہ اپسکانڈ کرتا ہے پھر وہ پروکلیمڈ افینڈر ہو جاتا ہے اس سے پہلے کبھی پیمرہ ناموں کے ساتھ یہ لسٹ جاری نہیں کرتا تھا وہ ایک پرنسپل سامنے رکھتا تھا کہ جو بھی اشتہاری مفرور ہے اور سزا یافتہ ہے یا نہیں ہے اس کو میڈیا کوریج نہیں دی جائے گی اس دفعہ پیمرہ نے بقاعدہ لسٹ شائع کی ہے اور اس لسٹ میں نواز شریف کا نام شامل نہیں ہے اگر پیمرہ صرف یہ نوٹفیکیشن جاری کرتا کہ عدالتی مفرور یا اشتہاریوں کی میڈیا کوریج نہیں ہوگی تو یہ بہت زبردست احکامات ہو سکتے تھے لیکن انہوں نے لسٹ شائع کی جس لسٹ میں ایک بہت بڑے عدالتی مفرور جو کہ کنوکٹڈ بھی ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ ابھی کنوکٹڈ نہیں ہے یہ صرف پروکلیمڈ فیڈر ہے یہ کنوکٹڈ نہیں ہے وہ صحافی بھی کنوکٹڈ نہیں ہے نواز شریف کنوکٹڈ ہے اور وہ اشتہاری بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں بلکل سے یہ آج دیکھیں نا یہ پہلے دن ہی آج ٹائم کم ہے ٹائم میرے پاس کم ہے اور جو امیر عباس کا تجزیہ ہے اس کے بعد میرے سکت سینس مجھے کہہ رہی ہے کہ زیادہ پڑا لکھا اور سمجھدار اور انفرمیشن والا بندہ بھی کبھی کبھی خطرناک ہو سکتا ہے تو اس کے خطرے سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ بریک لے لی جائے ناظرین ویلکم بیک ٹائم کم ہے امیر عباس صاحب جو سنا میں ہم بات کر رہی تھی کابینہ کی ٹیم کی وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی کیا ٹیم بھی اسی طرح بہت بہت سرپرائز ہوگا یا جو نام ہم سوچ رہے ہیں انہی میں سے کچھ لیفٹ رائٹ ہوں گے سر ایک بڑا سرپرائز ہوگا ٹیم میں سے ہاں کچھ نام جو کیابنٹ کے حوالے سے گردش کر رہے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتے ہیں ایک نام ان میں سے ہے جو انفرمیشن منسٹر بن سکتا ہے ایک نام بلوچستان سے ہی ہے وہ انٹیریر منسٹر بن سکتا ہے تو دو تیم نام ہیں جو گردش کر رہے ہیں وہ کیابنٹ میں ہوں گے لیکن زیادہ تر نام وہ ہوں گے جن کی لوگ تو وقع نہیں کر رہے ہیں ورہیٹ صاحب میں آپ نے کابینہ کی بات کی آف کورس ٹیم بڑی اہم ہے اور آپ کا اشارہ امیر عباس سمجھ گئے ہوں گے اس پہ جواب شاہد انہوں نے بائی پاس کیا جس نے بھی ٹیم دینی ہے پہلا تجربہ ناکام ہے تو کوئی بات نہیں تجربہ ہوتے ہی ناکام ہونے کے لئے تو دوسرا تجربہ کر لیا جائے گا کیا ہم اس کے متحمل ہو سکیں گے آپ کے خیال میں میرا خیال ہے کہ ابھی صرف پچھتر یا چھتر سال ہی گزرے ہیں اور زیادہ وقت نہیں گزرائے ہم نے کئی تجربہ کی ہیں اگلے چھتر پچھتر سال ہم مزید بھی تجربہ کر سکتے ہیں اور جہاں تک ٹیم کی بات ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ٹیم وقتی صحیح چاہے اس کو آپ دو سال کا عرصہ سمجھیں چاہے ایک سال کا سمجھیں امیر میرا خیال ہے مجھ سے بہت زیادہ بہتر حلقوں میں بیٹھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں بات بھی کرتے ہیں ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہوگا لیکن ٹیم ویسی نہیں ہوگی جیسے کے پی کے میں اور پنجاب کے اندر ایک وقتی ٹیم ہے جس کے ساتھ گزارہ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر ون من شو ہے کیونکہ وفاق میں ون من شو نہیں ہوگا یہاں پر جو لوگ اسائن کی جائیں گی جن کو ڈیوٹیز وہ کیپیبل بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو کاکٹ سابس بھی بہتر ہوں لیکن ان کو تھوڑا سائٹ کے اوپر رکھ کر یوٹیلائز کرنے کی فلی کوشش کی جائے گی کیونکہ اب جو ایشوز آ رہے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں خاص طور پر جو جو پروجیکٹس اب لانچ ہو رہے ہیں شہباز شیف صاحب جاتے جاتے کر کے گئے ہیں تو ان کی ایگزیکوشن کے لیے بیسے لوگ چاہیے جن کے اندر ایک ٹیکنو کریٹ کی روح موجود ہو بلے وہ سیاستدان ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پر طبہ جو چوائس کی جائیں گی وہ بڑی کرٹیکل کی جائیں گی اور وہ پرفارمنس کی بیس کے اوپر کی جائیں گے صرف ٹاکیز کی بیس کے اوپر نہیں کی جائیں گی بہت شکریہ امیر عباد صاحب سنا مرزا صاحبہ اور جو اگلے کچھ دن ہیں کچھ مہینے وہ بڑے دلچسپ اس لیے بھی ہوں گے کہ نگران وزیراعظم کو ملک چلانے کے لیے معاملات چلانے کے لیے جب آئین اور قانون کی ضرورت پڑے گی تو کہیں نہ کہیں صدر پاکستان بھی ان کا ایک بہت بڑا سہارا ہوں گے آپ دیکھنا یہ ہے کہ صدر پاکستان کس حد تک نگران وزیراعظم کو کمفرٹیبر رکھے ہیں کیونکہ صدر پاکستان کو اپنے اختیارات مجھے تو لگتا ہے کہ عارف علی صاحب کو بڑے با خوبی پتائیں کیونکہ کئی موقعوں پر انہوں نے اپنے اختیارات کو بہت امدگی سے استعمال کیا مخیال رکھئے کہ ناظرین امید کرتے ہیں کہ نگران وزیراعظم اس ملک کی نگرانی کر پائیں گے اللہ حافظ